سیالکورٹ کے سرکاری ہسپتالوں میں ایم ٹی آئی ایکٹ کے نفاظ کے خلاف ڈائریکٹر پیرامیڈیکل سٹاف کے علاوہ اس تحریک میں وقلانے بھی ظاہر یک جہتی کی جبکہ ایم ٹی آئی ایکٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جانے کا بھی امکان ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں گیریٹ نیوز کے بیورو چیف محمد سلیم کیسٹریپورٹ سیالکورٹ کے سرکاری ہسپتالوں میں ایم ٹی آئی ایکٹ کے نفاظ کے خلاف چیرمنٹ جوائنٹ پیرامیڈیکل اسوسییشن سیالکورٹ چہتری محمد عارف عرائی کی قیادت میں گورنمنٹ علامہ اقبال میموریل ہسپتال سیالکورٹ میں احتجاجی تقریب کا انقار کیا گیا تقریب میں گورنمنٹ علامہ اقبال اور سردار بیگم ہسپتال کے ڈاکٹرز اور میل فی میل سٹاف نے شرکت کی جوائنٹ پیرامیڈیکل اسوسییشن سیالکورٹ کے صدر عمر سبحانی اور چیرمنٹ گرینڈ علائنس سیالکورٹ ڈاکٹر شاہد دیال نے کہا ہے کہ ایم ٹی آئی ایکٹ کا نفاظ ڈاکٹرز کے علاوہ غریب عوام کے حقوق پر ڈھاکہ ڈالنے کے مترادب ہے ہمارے اس میڈیکل کالج کا ہمارے اس علامہ اقبال میموریل ہسپیٹل کا ہمارے سردار بیگم ہسپیٹل کا سلانہ سات سے آٹھ ہرہ برپیہ ہے جب حکومت آپ کو ایک پائی پیسہ نہیں دے گی تو آپ یہ بجٹ کہاں سے پورا کریں گے بہت ہی قابل عزت ہمارے مہترم چیئرمن گیرینڈ ہیلائنس ڈاکٹر شاہد دیال یہاں تشریف رکھتے ہیں سیارے سیالکورٹ کی آئی ایڈپارٹمنٹ کے کیس کو اٹھ کرنے اکیلے ان کے ساتھ جنگی آدھا ہوں گے بڑی تکنیل سے کٹھا ہوئے ہمارا تو یہ تحرم عزیزوں کو مدد کرنے کے لیے ہمیں گورنمنٹ کنھا جاتی ہے ہم کے غریب عزیزوں نے دیلوں کو مدد کرنے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف ہماری سلسلسل سے بھی دکا دلا جاتا ہے لیکن صرف اگر ہماری سلسلسلہ ہو تو وہ سب تحرم اتنا اتجاج نہ چاہیے پرابلم یہ ہے کہ یہ جو غریب عزیزوں ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ میشکاری ہو جائے گی یہاں ایک خاص بجٹ دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ اس میں اس کو چلاو اور اس میں سے آپ لوگ کو پینکشن بھی دیں گی ہے تنخائی بھی دیں گی ہے آسپیٹل بھی چلانا ہے جب وہ بیجٹ میں سے نئی بیجٹ کم بڑھ جائے گا تو یہ کیا کریں گے یہ سلولی سلولی پچی فیس بڑھائیں گے ایکس رے گیر کے ٹیسٹوں کی فیس بڑھائیں گے یہ لوگوں کے یہاں جو ہم فریض سرجری کرتے ہیں اس کو کوشش کریں گے کہ شام کو ہم لوگ یہاں مجبور کریں گے آپ کریکس کریں تقریب میں سابق ایم بی اے جماعت اسلامی و سابق صدر ڈسٹک بار اسوسییشن ارشت محمود بگو سابق صدر مقصود بھٹی سابق صدر چودری مشتاق اور میمبر بار اسوسییشن عبدالخالق نارو نے بھی شرکت کی انہوں نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹارف سے ازارے یک جاہتی کیا ایسے نہیں ہوگا انہار خان صاحب ایسے نہیں ہوگا انشاءالکہ کے شام کے لئے یہ اس طرح نہیں ہو لیتے گی یہ ہو گئی یہ تبھی ہونا ہی نہیں ہے اپنے حرکے کے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا یہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس پر اسمتی میں سٹینڈ لیتے کھڑے ہو کے کہتے کہ ہمیں اس پر بھر کرنا چاہیے پہلے لوگوں کو اعتماد میں دینا چاہیے لوگوں کو ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم یہ کرنا چاہیے ہماری حقورتوں نے یہ سمجھے کہا ہے کہ ہماری حق میت نہیں ہے حق میت آئی ایم آف کی ہے ہمارے لیے خدایت پرزر کا پتر کی ذات ہی کوئی رسیت نہیں رہی ہم آئیت ناس کے گناہ ہوگے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں حقیقت پہ لے کیا ہے اور وہ ہی ہمیں چاہیے وہ جس طرح ہمیں حضائد دیتے ہیں وہ نہ ہمارے لوگوں کا مزار سمجھتے ہیں نہ ہمارے لوگوں کی بات نہ ہمارے لوگوں کی افشاق کی سمجھ آتی ہے سیحالکورت کے سرکاری حساب دالوں میں ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف کئی روز سے جاری اس احتجاجی تحریک کو اب دیگر اضلاع کی طرف بڑھانے اور جوائنٹ پیرامیڈکل سٹاف سمیت دیگر اسوسییشن نے ایم ٹی آئی ایکٹ کو اب سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کی تھاند رکھی ہے دیکھنا اب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایم ٹی آئی ایکٹ کا رخ کس جانب ہوگا کیمرمن زبیل شرف کے ساتھ میا محمد سلیم دویجنل پیرو چیف گریٹ نیو